یہاں تو کراوڈ میں بھی ہیلمٹ بٹھوانے پڑیں گے ایک اور گیت گئی ہے آخری لگوں میں ہے یہ مقابلہ اور جمیدان کے ساتھ اتحاز جڑا ہے بھارت کی دشتی کور سے دیکھیں تو پھر سب سے پرانا ابھی بھی استعمال ہونے والا ہے کپتان تیار ہے گول کے لیے ہیڈ یا ہیڈز اس دکار اور ہیڈز اس دکار ٹوس کے ویجیتا نے بلے بازی کا فیصلہ کیا ہے اور پروشش کریں گے اچھا سکول بنا سکے گے بلے بلے بازی کرتے ہیں جس کا اب سب کو تھا بڑی بھی سب ہی سے انتظار وہ پڑی اب آگئی دو نٹی تیار ہیں ایکسائٹیڈ ہم ہیں اور مضبوط کارٹیسٹ کی ہے انہیں کیونکہ بود سائیڈز ہاتھی کوری ماچڈ ہیں اب انہیں صرف اپنے بیسکس کے ساتھ جڑے رہنا ہے اگر نیو مضبوط ہوگی تو امارت بڑی خڑی ہو سکتی ہے کپتان نے میڈیو پیسر کو بلایا ہے اٹیک پائی کھپنا موڑ کے لگایا ہے یہ پیڈل سویپ کھپ نے ٹیک دیا ہے گیندباز پہ یہ چوکہ نہیں سندیش ہے چوکے سے کی شروعات ہے ٹیم پلان کے ساتھ وہ چڑے رہیں گے اور اور اینکر کا رول ادا کریں گے فراکنگ شوٹ یہ گیند گئی ہے دور کو سو دور دے کر جائے گی چھے رہا ہے یہ شوٹ اگر میں نے لگایا ہوتا تو میں بہت ہی گوروان بھی جھوتا زبردست شوٹ کے ساتھ ایک کراری شروعات پہلی گیند پہلا چوکہ مہین سی تھی طرح اس میں سے بڑھو لیے ہیں پورے چاہ سلوک کہنے کو تو چھے رن ہے لیکن لبائی دیکھیں شوٹ کی تو ملنے چاہیے خات یا دس اور کی سماپتی اس سے بہترین انداز میں سمبھو نہیں چھے رن جوڑ دیجئے ایک اور اور کی سماپتی اور سمیہ ہے گولنگ میں چینج کا اپنے پیس اور اگریشن کے لئے جانے جاتے ہیں یہ گیند باز لیکن کیا آج وکیٹ چٹکا سکتے ہیں بہت ہی فائن کھیلا اس پیڈل سیپ شوٹ کو ملیں گے رنس میدان بن رہے ہیں جناب یہ پیویلین سے سیٹ ہو کر آئے ہیں چوکے سے شروع ہندل کا سر گھٹنے کو ٹیکہ ہے اور پیڈل سیپ کا کیا ہے بڑھیا استعمال بہترین بھلے باز کے سر کے اوپر سے گئی ہے گیند چوکا دے کر جائے گی بہت بڑی کل گیند باز کی چار 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 ہیٹ ٹرک اور فورس بہت آشا کے ساتھ گیند تھبائی تھی گیند باز وہ گیم پلان کو نہیں کیا ہے پولو میرا آشا کفتان اس سے زیادہ سٹریٹ کوئی سٹریٹ ڈرائی ہو نہیں سکتا بڑھیا چچپینٹ تیز رننگ بڑھیا رنگ بڑھو رہ بلے باز ہونا یہ ہیلی گاپٹر اوڑا بھی ہے اور یہ لینڈ بھی ہوگا جا کے سٹینز میں ایک خوبصورہ شوٹ فورتی سے پھاگ نہ ہوگا اگر جیویت رہنا چاہتے ہیں تو کپتان نے گیند دی ہے آف سپیرر کو وکیٹ کی ہے منشا کیا اس پہ کھرے اُٹریں گے گیند باز زبردست سویپ پراکسمن کے دوار مستیت فیلڈنگ پراکسمن سنکٹ میں ڈینیک جھٹ ضرور ہے لیکن بلے باز سر رکشت نوٹ اوٹ انڈرسٹینڈنگ تو اچھی تھی لیکن اس سے بھی بہتر بھاگنے کی قطی جس دشا سے آئی تھی اسی دشا میں بھیج دیا گیند کو بولر کی ہوئی ہے دردشا اب یہاں تو بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کھلنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی آنت تک یہ ناباد ہے گیند کی پچھ تک پہنچے اور پچھ کے باہر مارنے کا کیا ہے بڑی اپریاس زبردست شوٹ کے ساتھ ایک قراری شروعات پہلی گیند کی بلے باز کو اپر بھیجنا اپس آلوں کے جواب پوچھنے والے ہیں دیکھتے ہیں آج اب زیادہ نہیں ہوگی سنگل سے بات چیت چھے جڑ دیا بل لباز نہیں ایک مہنگی ڈیلیوری دے کر گئی ہے مفت کی گئن یعنی کی فری ایٹ یہ چوکا نہیں سندیش ہے چوکے سے کی شروعات ہے بہت قریبی معاملہ تھا وکٹ ملتی تو ہیٹ رکھ ہوتی چھے نہیں آٹھ نہیں دسرن دی گئے اس چھوٹ کو اتنی دور گئی ہے دو چھکے لگاتار دبنا مزا کیا ہوگی دیکھنے لائک پا سمیشڈ ہوا پہ ہے شوٹ فیلڈروں کو چھوڑو درشکوں کو بھی نہیں لگے گی ہوا سٹیڈیم کے پاہ چھے رن شاکنگ ایمپیکٹ راکنگ آؤٹکم چھے رن ملیں گے یہاں پر ہوای فائر سٹیڈز پہ پہنچانا چاہتے تھے لیکن یہ زیادہ دور گئی نہیں ہے کیا ہوگی دیکھنے لگا کچھ کا موقع لیکن کچھ چھٹکا پکچر پرفیکٹ شوٹ کچھ ویکٹ کا موقع کچھ کا چانس کچھ چھوٹا دل ٹوٹا میدان پرنائے یہاں تو کراوڈ میں بھی ہیلمٹ بٹوانے پڑیں گے ایک اور گیت گئی ہے آخری لگوں میں ہے یہ مقابلہ اور جڑ دیا ایک چوکا گیت کے نیچے آئے اور بہت پیچھے بھیجا چھے رنگ کے ساتھ اور گیا سوا بلے بازی ٹیم کے لیے ایک بڑی آؤور یا تو آپ کو جیت ملتی ہے یا آپ کو سیکھ ملتی ہے جیتنے والی ٹیم کو بتائی ضرور ہے لیکن آرنے والی ٹیم یہاں سے بہو مولے سیکھ لے گی اور آگے کی طرف چلے گی دنائی تو بہت کی لیکن میچ کو جیت نہ سکے دنائی کی تعریف ضرور لیکن ریزلٹ ان کے پکش میں نہیں کمال کی سٹرائیکنگ دیکھی آج ہم نے اس بلے باز کے بلے سے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مانو دو میچ کا خطاب ان کی چھولی